شترپڑ سے خبر سامنے آ رہی ہے کچھ لوگوں نے پولیس صدق چک کو ایک کیابنس آفت ہوئے بتایا کہ بیٹی روز سونرہ کی جمین انہیں پلارٹ کے روپ میں بیچی گئی تھی اس پر بھئے مکان بنانا چاہیتے تھے لیکن یہاں پر بس سٹینڈ بنایا جا رہا ہے جب پرساسن دوارہ یہاں کی جمین کی جانچ پر تال کی گئی تو یہ جمین سرکاری نکلی آب یہ تک بدی پرسات دباری سہت کئی لوگوں نے بتایا کہ راج کمار پٹیریہ اور آسٹوست دباری دوارہ دو بجار چودہ میں جمین بیچی گئی تھی جس پر انہیں مکان بنانا تھا لیکن یہ جمین سرکاری ہونے کے قرآن ان کے ساتھ چار سو بھی سیخ کی گئی ہے آبید اگ بدی پرسات دباری نے مانگ کی ہے کہ ان کی پیسے واپس دلائے جائیں اور بھو مافیاں کی پر کارباہی کی جائے مجھے پتا جی یہاں پڑھا رہا ہے چھتا پر میں میں رہتا تھا کڑا کی پریئے کی پاس میں سوسیل تیواری کے مکان میں اس کے جشٹ بگلز میں رہتا ہے آسٹوست تیواری انہیں کہا کہ ہماری پلوٹنگ چل رہی ہے سونرہ روٹ پہ پاپا بولی چلو دکھوا دو لڑکن کے بھوش ہے آپ ان بھوش کے دیکھ کے چلائے اس سمیں انہیں پلوٹ دی ہمیں چالیس بھائی پچاس کی بولی یہ ہے ہماری جمین یہ خسرہ نمبر تین سو ہے راج کمار پڑھے رہے کے نام ہم نے کہا ٹھیک ہے پاپا بولی ٹھیک ہے تیواری یہ بھی ہیں تیواری ہم بھی ہیں لے لو اس سمیں ہم نے چال لاکھ روپے نمبر ایک پہ دیئے کتنی سال پہلے دو ہزار چکدہ میں اور چال لاکھ روپے ہم نے الگ دیئے ٹوٹل چالیس بھائی پچاس پلوٹ آٹھ لاکھ کا پڑھا ٹھیک ہے سات سال بیٹ جانے کے باد جب یہ بس سٹینڈ ناپ ہوئی تو ہمارے پلوٹ دو سو ترانبی نمبر پہ تھے جو کی خسرہ نمبر تین سو نہیں تھا خسرہ نمبر تین سو میں برطمان میں بن بیوہاک کا رینجر بیٹھتا ہے اس کا آفیس بنا ہے وہ خسرہ نمبر تین سو ہے جمین کا کب جدی ہے انہیں سرکائی جمین پہ اب ہماری پوری جمین اندر ہو گئی سرکار نے پوری اندر کر لی ہم لوگوں نے اس میں ٹوٹل گیارہ لوگ ہیں ایک تو بادری پسات تیواری گھنسو اہروار پریم لطا ریکوار رام کسور ریکوار رام صوروپ عوستھی اور تین چار لوگ اور ہیں راج کمار پٹیریا آستوستیواری سورب خان دو برو کر رہے ہیں ایک پروپٹی ڈیلر رہا ہے ہمارے تو پورے کاغج کمپلیٹ کروایا ہے رجیسٹی کروایا ہے ڈرائی برسن کروایا کمپوٹر میں چڑوایا سب کروا اور آج ہم ایک مہینے سے روڈ میں گھوم رہے ہیں سرکاری جمین ہے ہی ہے وہ پٹواری آرہی سے جب ہم وہاں گئے ہم نے اپنی ناپ کروای ہم نے ناپ سوزا کروای ہے وہ دو سو ترانوی نمبر میں بیٹھے ہیں جو تین ہیکٹر کچھ آ رہے ہیں ہمیں ایف آئی آر چاہیے ہم ایس پی آفیس آتی تو یہاں کیا ہوتا ہے ہم ایس پی آفیس تین چکل لگا چکے ہیں تھانے میں قریبا 35 چکل لگا چکا ہوں میں وہ کہہ رہا ہے جاں چل رہی ہے جاں چل رہی ہے ایک مہینے سے جاں چل رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں